نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے قرآن پاک کے فضائل و برکات محترم ناظرین یہ دنیا دار العمل ہے موت اور مرنے سے پہلے پہلے تک جو کچھ ہم کرتی ہیں اچھا یا برا اس کی جزا یا سزا ضرور ملے گی ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا یا کسی کے ساتھ اچھائی کی یا ریت کے ذرے کے برابر کوئی برائی یا کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سب کچھ اللہ کے پاس ہمارے کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا موجود ہے مرنے سے پہلے سب کچھ ہمارے نامہ آمال میں درج ہو رہا ہے اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا ہمیں دکھایا جائے گا اللہ کے پیارے لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو ترو تازہ رکھتے ہیں اللہ کے ہاں ان کے آمال کا بڑا عظیم عجر ہے دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا اپنے زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن رحمت کا سمندر ہے اور ہدایت کا راستہ ہے اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں جو اس کے اوپر غور کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتا جال سکتا محترم ناظرین بحیثیت مسلمان جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں عامالِ صالحہ کرتے ہیں برائی سے بچتے ہیں تو پھر ایسے انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو اسے خوشیہ نصیب ہوتی ہیں رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے اللہ ایسے معاملات فرماتا ہے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ جس کا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ایسے میں وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے الٹے کام بھی اللہ تعالی سیدھا کر دیتے ہیں فیصلوں میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں دنیا میں ہر طرف سے ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدایں آتی ہیں محترم ناظرین جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے ادھر موت کا جھٹکہ لگتا ہے ادھر غسل دیا جاتا ہے یہ قرآن غسل کے دوران اس میت کے کفن میں چھپ جاتا ہے جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے جنازہ پڑھاتے ہو قرآن ساتھ ہوتا ہے جب قبر میں اتارتے ہو تو قرآن ساتھ ہوتا ہے جب اوپر تختے کے رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سینے سے نکل کر سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے منکر نقیر قبر کے اندر آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار حساب نہیں لینا اس کے ساتھ میں آیا ہوں وہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے حکم سے آئے ہیں قرآن کہتا ہے کہ دو منٹ ٹھیرو جب تک میں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر رپ فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلالے میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جب یہ قرآن قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے میں یہ سکون سے لیٹی ہوتی ہے فرشتوں کو دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے قرآن میت کو آواز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کیلئے جدا ہوا مجھے صحیح صحیح بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں کوئی کیڑا تو نہیں آیا کوئی بچو سام تو نہیں آیا ستایا تو نہیں کہتا ہے وعدہ کر کے آیا ہوں تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا تجھے کوئی نہیں ستائے گا قرآن میت کو کہتا ہے تیرے سے دور جا رہا ہوں ملاقات کے لئے روزانہ آتا رہوں گا جا رہا ہوں میت کو کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ قبر کی چھت کی طرح میت دیکھتی ہے ایک ہزار فرشتہ چار چیزیں اس کی قبر میں لے کے اترتے ہیں جنت کی اوڑنی جنت کا بچونا یاسمین پھول لے کر اترتا ہے فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں جنت کا گدہ بچھاتے ہیں اور پھر دائیں بائیں سے اتنے اتنے سراخوں سے جنت کی ہوا کیسی چلتی ہے پھر اس کے پیروں کے طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں اگر سردی لگے تو کمبل اوڑ نہیں لینا محترم ناظرین اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو پھول کی خوشبو کو سونگ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا جب جانے لگیں گے کہا اندھیرہ کا کیا بنے گا فرشتے نور کندیل قبر میں جلا دیتے ہیں کہا قیامت آ جائے گی اس کی نہ گیس ختم ہوگی نہ تیل ختم ہوگا قیامت تک یہ جلتا رہے گا جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے کہتا ہے بے فکر ہو جا اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا حدیث پاک میں آیا پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے اگر بیوی نے برکہ اوڑ لیا بچے مدرسے میں داخل ہو گئے بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کر خوش خبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سمل گئی تجھے مبارک ہو تُو لیٹا رہے کھاتا تیرا کھلا رہے گا فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی بیوی کے سر سے دبٹا اتر گیا قرآن ایسی خبریں جا کر میت کو نہیں بتاتا اس کا دل دکھے گا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے اولاد بے وفا مال بے وفا کاروبار بے وفا خاندان بے وفا تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے ساتھویں آسمان پر بھی بیت المامور ہے اس بیت اللہ کا فرشتے تواف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المامور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا گنی داڑی والے تھے اور یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھنتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے کہا آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے کہا قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا پڑھ ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں فرمایا نبیوں کی اولادیں ہیں یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہیں نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں فرمایا بچہ قرآن پڑھنے گیا دس پارے ختم ہو گئے پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا اس کا باپ کہتا ہے کاش قرآن کا حافظ بن جاتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارک بات دینا جو بچہ قرآن پاک ادھورہ چھوڑ کے آیا ساتھویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہی ہیں قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے فرشتوں کو اعلان ہوگا اوہ میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ پرودگار کے عالم کے حکم پہ فرشتے قدم اٹھائیں گے فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں ان کی نشانی کیا ہے یا اللہ کون سے یا اللہ کون سے انہیں شیل ملی یا اللہ کون سے ان کا حصہ نور اس کا چمک رہا یا اللہ ماتھا چمک رہا ہاتھ پیر چمک رہے ہیں یا اللہ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں الہی تیرے قرآن والے کون ہیں سنو اللہ فرماتے ہیں اوہ فرشتوں میدان مہاشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے موں کو سونک دے رہو جس کے موں سے امبر کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں موں لڑکا کے آئے گا اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے اللہ فرمائیں گے شرمندہ کیوں ہے جب سر اٹھا کر دیکھے گا ان بادل کے ٹکڑوں میں نور برسنے لگے گا جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا پریشانی ختم ہوگی دل پر گرے گا تو پریشانی ختم ہوگی وہ پوچھے گا یا اللہ بھائی کی شکل نہیں یار کی شکل نہیں دوست کی شکل نہیں یہ کون ہے اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورہ باکرہ ہے اور دوسری طرف سورہ آل عمران یاد کر رمضان المبارک میں تو انہیں ختم کیا تھا تو انہیں ایک مرتبہ تلاوت کی انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے بھلا جس کے سر پر قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے